ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں مائکرو سافٹ پینٹ مائکرو سافٹ پینٹ اوپن کریں گے گزشتہ کلاسز کے اندر ہم نے ٹول بار کا جائزہ لیا ہے اور بنیادی جائزہ لے لیا ہے مائکرو سافٹ پینٹ کا کہ کس طرح کے کام کرتا ہے کیا اس کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم نے اس میں کام کرنا ہے پینسل ٹول ہے دوسرے ٹولز بھی ہم نے چیک ہی ہیں پچھلی کلاسز کے اندر آج ہمارا موضوع ہوگا مائکرو سافٹ پینٹ کے اندر شیپس کا استعمال کی طرح سے کیا جاتا ہے یہاں پر گزارہ کریں پھر دیکھتے ہیں اس کی برائٹنس کا ہاں سے بڑھے گی لیکن یہ ٹوٹلیس کی ہاں سکرین میں کما دیتا ہوں اچھا جی ہم پڑھ رہے ہیں شیپس شیپس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شیپس آؤٹ لائن کی مدد سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں صرف باہر والی لائن کی مدد سے سٹار بنایا جاتا ہے سیدھی لائن بھی شیپ ہی ہے ڈبا بنایا جا رہا ہے دائرہ بنایا جا رہا ہے اگر آپ ڈرائنگ کر رہے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ کے اندر میں آپ کو کہتا ہوں جی فلیگ بنا دیں جنڈا تو جنڈا بنانے کے لیے آپ پینسل کی بجائے اگر شیپس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے یہ اسائنمنٹس بھی ہم نے آگے بنائی ہوئی ہیں اب اگر شیپس کو باری باری دیکھنا شروع کریں کلک کریں گے تیر کے نشان پہ تو کچھ اور شیپس بھی اس کے اندر ہیں زیادہ شیپس نہیں ہیں مائیکرو سافٹ وارڈ ایکسل میں جائیں گے تو اس میں اور زیادہ شیپس آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پر اگر بات کی جائے یہاں پر ریکٹینگل شیپ یہ ایک ڈبا جو بنا ہوا ہے اسے ریکٹینگل شیپ کا آجاتا ہے سب سے زیادہ ریکٹینگل شیپ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے زیادہ استعمال ہونے دیگر بھی کاموں کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ پینٹ ہم یہاں سے پڑھیں گے تو جب ہم وارڈ ایکسل کو پڑھ رہی ہوں گے تو وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے دائرے ڈبے اپنی تحریروں کا گرد لگائیں گے تو ڈرائنگ بیسک چیز ہے اپنی تحریر کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے تو وجہ سے اسے آپ پڑھیں گے یہاں پر فرض کریں گے ریکٹینگل آپ ریکٹینگل کی مدد سے بہت کچھ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے کلک کریں گے آپ اس طرح کا سائن آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ جسٹ کہیں پر بھی کلک کر کے ڈرائگ کریں گے کچھ اس طرح سے تو ایک ریکٹینگل جو ہے وہ create ہو جائے گا کچھ اس طرح سے جیسے ریکٹینگل create ہوگا اس کے چاروں جانب جو ہے وہ آپ کو dots مل رہے ہیں ان dots کی مدد سے آپ ان کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ ایک ریکٹینگل ہے جی اگر آپ اس کو move کروانا چاہیں درمیان سے پکڑ کے تو move کروا سکتے ہیں ادھر ادھر پھر اگر صرف rectangle کی ہی بات کریں سائیڈ پہ کلے کر کے آپ selection کو ختم کر سکتے ہیں تو rectangle جو ہے وہ کیا ہی کافی قسم کے ہو سکتے ہیں یہاں پر اگر دیکھیں تو ایک دروازہ بھی rectangle ہے اگر بات کریں کھڑکی کی تو کھڑکی بھی rectangle ہے یہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ rectangle ہیں اگر روشندان وغیرہ کی بات کریں تو وہ بھی rectangle ہے اور اسی طرح اگر سیڑھییں چلائیں اس کے نیچے ہم آپ کو سیڑھییں دکھانے کی کوشش کریں تو یہ بھی rectangle ہیں یہاں پر سوائے rectangle کے ہم نے کوئی کام نہیں کیا rectangle تو rectangle صرف ایک rectangle کی مدد سے دائرے ڈبائے بناتے ہوئے آپ کافی کچھ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اچھا فیل حال کے لیے میں اسے ڈیلیڈ کرتا ہوں اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس rectangle rectangle کس طرح کا ہے کچھ اس طرح سے shape rectangle کی جو ہے وہ ہوتی ہے پھر اگر دوسری چیز آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں تو یہ rounded rectangle ہے اس کو بھی draw کرتے ہیں اس کے اندر کچھ اس طرح سے اگر آپ اسے دیکھیں تو اس کے کنارے آپ کو تھوڑے سے جو ہے وہ rounded نظر آتے ہیں گماؤدار ان کے جو ہے وہ کنارے آپ کو نظر آتے ہیں نکریں بنی ہوئی نظر نہیں آرہی تو rounded rectangle یہاں پر موجود ہوتا ہے پھر یہاں پر اگر آپ کبھی دائرہ draw کرنا چاہتے ہیں یہاں پر click کرتے ہیں یہاں over tool موجود ہے over tool کی مدد سے آپ اس میں دائرہ draw کر سکتے ہیں اس کو ابھی اسی طرح سے drag کرنا ہے اس طرح سے باقی چیزیں ہیں یہاں سے آپ اس کی adjustment وغیرہ کر سکتے ہیں پھر اگر بات کی جائے دوبارہ ایک دفعہ rectangle پر آتا ہوں line یہاں پر موجود ہے line کو چیک کروا دیتا ہوں اس کو ذرا چھوڑتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا tool line tool ہے click کرتے ہیں تو کسی بھی جانب آپ just click کریں اور just click کر کے رکھیں تو کچھ اس طرح سے line draw ہوتی ہے اب line کے اگر آپ اس جانب دیکھیں تو اس طرح جیسے ایک کیل یہاں پر ٹھکا ہوا ہے جیسے یہ line یہاں سے باندھی گئی ہے اب اگر آپ یہاں سے click کریں گے تو اس کا جو starting point ہے وہ fix ہے آپ اس line کو لگاتے ہوئے آگے جائیں چھوڑے نہ بھی اب جہاں پر اس کو adjust کرنا چاہتے ہیں کسی بھی زاویہ کے اوپر آپ وہاں پر رکھ کے اس کو چھوڑنے یہ line وہاں پر adjust ہو جاتی ہے ٹھیک ہو کہہ جی اسی طرح سے اگر بات دوبارہ rectangle کی ہی میں نے ابھی کرنی ہے rectangle کے اندر میں نے task دیا ہوا ہے assignment کا ایک جنڈہ بنانے کی تو یہاں پر آپ اس کو click کریں گے کچھ اس طرح سے آپ ایک rectangle draw کرتے ہیں ایک اور rectangle یہاں پر draw کرتے ہیں ایک اور rectangle یہاں پر draw کرتے ہیں کچھ کچھ آپ سمجھ گئے ہیں پھر اس کے اندر آپ دائروں کا استعمال کرتے ہیں assignment بنانے کے لیے یہاں lines آپ پتلی بریق موٹی یہاں سے کر سکتے ہیں size پر بات ہم نے پہلے کی تھی شروع کے اندر ہی کہ nib size جو ہم نے یہاں سے adjust کرنے ہیں یہاں shapes کے لیے بھی adjust کر سکتے ہیں جس طرح کا size آپ کو درکار ہے یہاں پر ہم yes ابھی جو ہے وہ ہم نے selections بھی پڑھنی ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ selection کے کیا کمال ہیں یہاں پر ابھی selection کر کے ہم نے ان کو double کرنا ہے میں فٹا فٹ بنا کے دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ آپ ان کو create کریں گے کچھ اس طرح سے پھر آپ کے پاس shapes کے اندر دیکھیں تو star بھی موجود ہے یہاں click کر کے star یہاں پر draw ہوتا ہے کچھ اس طرح سے پھر colors colors کی بات کریں تو یہاں پر colors بھی موجود ہیں solid حالت کے اندر آپ ان کے اندر just آپ نے click کرنا ہے اور وہ color وہاں پہ fill ہو جانا ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک میں نے assignment دی ہوئی ہے جس میں تین چار ملکوں کے جنڈے میں ریکٹینگل کی مدد سے اور دائرے کی مدد سے انڈیا کا پاکستان کا افغانستان کا تین چار یہاں اگر آپ جائیں ہمارے channel پہ تو یہاں پر آپ کو paint کی assignments نظر آئیں گی home tap پہ چلتے ہیں ایک منٹ کے لیے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فٹا فٹ یہ دیکھیں یہ آپ کی assignment ہے جب آپ paint پڑھ لیتے ہیں یہاں پر paint ہم نے آج پڑھ لینا ہے مکمل کر لینا ہے پھر آپ کے پاس پہلی assignment یہ ہونی ہے یہاں پر ایک جنڈہ اس طرح کا ہے جو بلکل straighter rectangle کا کمال ہے ایک جنڈہ اس طرح کا ہے جو لہرہا رہا ہے اب یہ تو ظاہر ہے rectangle سے سیدھا سادھا تو وہ نہیں بنے گا پھر یہاں پر مختلف اور بھی قسم کی شیفز ہاؤس اس طرح کی assignment دیگر بھی آپ کو ملتی رہیں گے یہ تیسٹ میں آئیں گی یہ آپ نے مجھے سینڈہ جو ہے وہ کرنا ہوتی ہیں اچھا بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر دو تین ٹولز آپ کو بتانے فٹا فٹ میں نے ایک ٹول میں یہ ابھی سکپ کر رہا ہوں curve ٹول ہونا چاہیے اس کے لئے جو بھی چیز لہراتی ہوئی ہم نے دکھانی ہے اس کے لئے اس لائن کا استعمال کریں گے دوسری ہنجی curve لائن کو دوسرے کو آپ سمجھ چکے ہیں پولیگون ٹول کو اگر ابھی ایک سیکنڈ کے لئے سکپ کریں تو یہاں پر جتنے بھی ٹولز موجود ہیں جیسے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سے ڈراؤ ہوں گے آپ کسی بھی ٹول کے اوپر کلک کریں جس جو ہے وہ آپ اس کو ڈراؤ کریں جس طرح سے آپ اس کو ڈراؤ کریں گے یہ اسی طرح سے shape جو ہے اس کی ڈراؤ ہو جائے گی یہاں پر بے شمار قسم کی shapes فٹا فٹا آپ اس میں ڈراؤ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو جو چیز بھی چاہیے ہوگی کلیر ہے جی کوئی اور shape آپ کو جو ہے وہ بنانے میں دکت تو نہیں ہوگی یس ابھی بات کرنی ہے ہم نے اس پہ اب یہاں پر دو shapes میں نے آپ کو سمجھانی ہے ابھی selection پر بات کرتے ہیں ہم جب selection کی طرف جائیں گے تو selection کو سارا دیکھیں کہ ابھی ہم shapes کو پڑھ رہے ہیں تو سارا فاکس ابھی shapes پر جا رہا ہے اچھا جی یہاں پر shapes کے اندر آپ نے دیکھ نہیں ہے یہ shape جیسے کوئی بندہ لہراتا ہوا جنڈا ہونا چاہیے تو یہاں پر یہ line ہوتی ہے آپ کے بس curve line آپ اس کے اوپر کھلک کرتے ہیں curve ہوگی جیسے کہ normal line draw ہوتی ہے جیسے کہ پہلی line draw ہوئی تھی آپ اس کو draw کر کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ line مکمل نہیں ہوئی یہ line مکمل ہوتی ہے three steps کے اندر پہلے step کے اندر لائن لگاتے ہیں دوسرے step کے اندر لائن کو کہیں سے بھی پکڑ کے جیسے کہ میں یہاں سے پکڑ کے یہاں سے پکڑ کے کہیں سے بھی پکڑ کے اس کو میں اٹھا سکتا ہوں اب اس کے دونوں جانب کیل ہے سمجھ رہے ہیں جو کارٹون بنائے جاتے ہیں مکی موکس وغیرہ اس line کے اندر بے شمار لوگ بڑے کاریگر ہوتے ہیں جو گلائییں دیتے ہیں کارٹون کی ڈوری مون کی آپ کو جو نظر آتی ہیں بڑی بہترین طریقے سے وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں وہ صرف starting point کو جوڑتے ہیں کہ 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 پر starting point اور ایک line کو جیسی گلائی دینی ہے یہاں پر دو قسم کی بات ہے گلائی دینے کی لیکن جب ہم گرافک ڈیزائننگ کوڑل ڈراغ کو پڑھتے ہیں تو پھر ایک line کے اندر ہم بے شمار اس میں نوٹ بنا کے جو ہے وہ چیزیں بنا کے پھر ہم لگاتے ہیں جس کو صحیح گرافک کا کام کہا جاتا ہے کاریگر بندہ یہ لائن یہ ٹول بہت کم پھر اس کو پکڑ کے موم کر سکتے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے جہاں پر بھی آپ رکھ نا چاہیں یہ اب کی بار اس کے گرد selection لگ گئی ہے آپ کی line جو ہے وہ create ہو گئی ہے بن گئی ہے اب اگر آپ اس line کو جو ہے وہ ایک line اس میں بنا لیں تو Microsoft Paint کے کچھ اس طرح سے نہیں یہاں کنٹرول سی کرنے والا کام ابھی نہیں ہے یہ تحریر کا software نہیں تحریر کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یہ نہیں ہو گئی یہاں پر کپی کرنے کا اور طریقہ ہے ابھی آپ کو میں بتاؤ گا تو یہاں پر لہراتی ہوئی چیز بھی آپ کو نظر آ مقصد یہ ہے کہ لائن کس طرح سے استعمال کرنی ہے یہ لائن آپ نے ٹھیک ہوگی جی اچھا جی اب یہاں پر ایک ٹول اور ہوتا ہے ایک شیپ اور ہے اس کو بھی آپ نے سمجھ لینا ہے اس کو بھی میں سائیڈ پر کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو دکھاؤں کسی بھی طرح کی شیپ بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کس طرح سے آپ اس ٹول کے اوپر کلک کریں کچھ اس طرح کے پولی گون ٹول بھی پہلے مہرلے کے اندر لائن ہی لگاتا ہے جیسے عام یہ دونوں ٹول لائن لگاتے ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں اور کچھ اس طرح سے لائن لگا لیں کسی بھی جانب جیسے یہ بنائے میں اس طرح کے بنائے لگاتا ہوں کچھ اس جانب لائن لگا لیں کچھ اس طرح سے اب یہاں ہوا کیا ہے ہم نے یہاں سے لائن شروع کی تھی یہاں پہ آگے ختم کی ہے اب جب تک فرض کریں کہ آپ یہاں سے یہاں پہنچ گئے اب یہاں آگے اگر میں کلک کروں گا تو یہ لائن یہاں سے یہاں تک جوڑ جانی چاہیے یہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ لائن یہاں آئی یہاں سے یہاں پہنچ گئی اب یہاں میں جا کے پھر یہاں کلک کرتا اب یہاں پھر یہاں یہاں جب تک کہ میں اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ سے نہیں جوڑ دیتا سمجھ جائیے کہ ابھی تک میں سٹارٹنگ پوائنٹ سے نہیں جوڑ رہا میں اور مزید تبدیل یہ دیکھیں یہاں ڈیزائن بنا رہا ہوں جیسے ہی سٹارٹنگ پوائنٹ سے جڑے گا تو سمجھ سمجھ نہیں بنانی چاہے تو بنا سکتے ہیں لیکن اب اس طرح کی شاید بنے سٹارٹنگ سے ہی مطلب سٹارٹنگ پوائنٹ سے شروع کریں گے اور سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہی ختم کریں گے تب یہ ٹول مکمل ہوگا ایک لائن کی طرح جہاں 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 سے اس کو گزارنا جاتے ہیں نکال کے لے جا سکتے ہیں تو مختلف قسم کی شیپ اس نے دکھایا ہمیں اس طرح کی شیپ لیکن یہ دیکھیں کس طرح کی مہنے شیپ بنائی تو کسی بھی طرح کی شیپ اس سے جو شیپ عام حالات میں نہیں بنتی وہ پھر پولی گون ٹول سے بنتی ہے ایسا نہیں ہے کام نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ کے شیپ موجود ہیں تو دیل سٹوڈنٹس یہاں پر فیل ہم نے شیپ کو چیک کرنا تھا ایک منٹ کے لیے رک جائیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا جنہوں کہ فیل کیا ہے آٹلائن کیا ہے یہاں پر فرض کریں میں ایک دائرہ لگاتا ہوں یہ دائرہ میں لیتا گہرہ گر کے دکھا دائرہ لگایا ہے یہاں دو بٹنز ہمیں دستیاب کیے جا رہے ہیں آٹلائن کا اور فیل کا آٹلائن کیا یہ باہر والی لائن لگا رہے ہیں اگر آپ کو نہیں چاہیے نو آٹلائن ہمیں تو چاہیے سولیڈ کلر یہ کیری آن اس طرح کے مختلف آئل کلر وغیرہ اس طرح کے مختلف ان کے سٹائلز ہوتے ہیں یہ دیکھیں لائن پر آپ کو اپلائی ہوتے ہوئے نظر آرہ جیسے پینسل پھیری ہو ہی ہو آئلی کلرز مارکر کلرز وغیرہ وغیرہ وارٹر کو دیکھ لیتے ابھی اس کے اوپر ہم کلک کرتے تو آپ کا لائن کا دیکھیں سٹائل کیس طرح ہوگئے مدد مدد سالکر ہے لیکن میں سالیڈ نہیں کرنا چاہتا میں یہاں جاتا ہوں دائرہ مجھے سیلیکٹ کرنا پڑے گا دبارہ دائرہ لگاؤں گا ایک منٹ کے لیے یہ دیکھیں جی یہ میں شروع میں آپ نے یہ کر لینا ہے آؤٹ لائن ریڈ کے اندر آگئی ہے میں اس کو بلیک کے اندر کرتا ہوں آؤٹ لائن کو اور یہاں فیل کے اندر جا کے یہاں سے میں اس کے فیل کا کلر بھی جو وارٹر کلر کر دیتا ہوں وارٹر کلر اس کو آپ اگر میں اس کے اندر کلر کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں اور اس کے اندر ریڈ کلر فیل کرتا سٹائل جیسے وارٹر کلر کے اندر سمجھ اگر آپ بنانا چاہیں سولیڈ کلر کے اندر وارٹر کلر کے اندر اور سٹائل کے اندر تو اب بھی آپ کی شیپس ریڈی ہیں جہاں مرضی آپ ان کو یوز کریں یہ پھر آگے چلکے بتاتا کہ ان کا کام ہے یہاں پر مجھے یہ سمجھائیں کہ شیپس کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہے شیپس اب یہ جو شیپس ہیں دائرہ پہلا وہ پھر کلر کا ہو گیا تھا جس کی لائن ہے ہاں پھر کلر کی کون سی لائن آگے گئے یہاں سے آؤٹ لائن کو کلر کیا تھا صرف وہ میں نے فیل کر کے دیکھیں تو سمجھ جائے گی آپ انشاءاللہ عدل رکارڈنگ تو ہو ہی رہی پھر پڑھ لیں اس کو بعد میں ٹھیک ہے جی پینٹس کے اندر ہم نے ایم ایس پینٹ کے اندر شیپس کو چیک کیا ہے یاد رہے ڈیر سوڈنٹس کے شیپس تھوڑی شیپس ہیں اور یہ کی تھی ہم نے یہاں پر بھی اٹھا کے پلائی کر دی نی ہے اور پینٹ میں تو ہم میں کچھ آپشن نہیں ملتی یہاں پر ہم بے شوار آپشن ملنی اور بڑے طریقے سے کام کرنا 3D رکھ بھی اس کو دے دینا ہے گما بھی لینا ہے شیڈو بھی نکال دینا شیفز کے پیچھے تو آگے چل کے اس نے وسیع ہوتے جانا ہے یہاں پر بے شیفز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں کوئی 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 ہے تو پوچھ سکتے ہیں یہاں پر شیفز بس یہی ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ ہم نے کلیر کیا ہے اگر کوئی کوئیشن نہیں ہے تو جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد